اعوذ باللہ میں شیعت و نجیم بسم اللہ الرحیم میرے پیارے بچو آج کا کلاس ہے آٹھویں جماعت ہے کلاس آٹھویں سبجیکٹ جو ہے اردو ہے تو پیارے بچو ایرتھ کلاس کی اردو کے پیر نمبر پر بتیس پر آئیں اور دیکھیں اور پڑھیں نوبل اعنام کی کہانی تو صفحہ نمبر تیس اور اکتیس ہم نے پڑھ لیا اب صفحہ نمبر بتیس پر ہم سے سٹارٹ کریں گے نیچے پیراگراف ہے الفر نوبل بہت مہنتی تھے وہ رات دن کام میں لگے رہتے تھے انہوں نے اپنی محنت سے بہت دولت پیدا کی وہ بہت فراہ دل بھی تھے انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنوائے اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا الفورڈ نے ڈائنامائٹ کی ایجاد ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ کہیں اس سے جنگ کے لیے استعمال کیا جائے انسانی بستیوں کو تباہ برباد کیا جائے اس ایجاد سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیے جائیں اور کانو سے دھاتیں برامد کی جائیں الفورڈ نوبل کو جنگ سے بے خادر نفورت تھی ان کی دلی خواہی تھی کہ دن کے دنیا کی تمام قومیں آپس میں آپس میں عمل واصلہ کے ساتھ رہیں اسی لیے ہر سال آمن انہام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں آمن قائم کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دے الفورڈ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر اس کا انتقال ہو گیا اس آنے کے بہت انہوں نے اپنی ساری دولت نیک آموں کے لیے وقف کر دی انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی اور یہ وسیط کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انہام دیے جائیں لہذا ان کی وسیط کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے سائنس دانوں عدیبوں ماہرین اقصادیات اور آمن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انہام دیے جاتے ہیں پہرے بچو اسی سبق سے میں نے تین سوال تین سوال لکھے ہیں آپ ان سوالوں کو اپنی نوٹ بک پر لکھیں سوال نمبر ایک ہے نوبل پرائز کس کے نام پر دیا جاتا ہے جواب ہے نوبل پرائز ڈاکٹر الفرڈ نوبل کے نام پر دیا جاتا ہے سوال نمبر دو ہے ہندوستان میں عدمی انام کس سے ملا جواب ہے راملدنا ٹیگور سیوی رمن ڈاکٹر گومنٹ کھرانا اور چندر شیکر کو ملا سوال نمبر تین ہے نوبل انام پہلے